جہ ہند جہ بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساہ سی سی نیو چنڈی فور چینل میں ہوں آپ کے ساتھ دنیش گرک جین وہی کڑوے سوالوں والا موجود ہوں بھارت کے رازدانی دلی کے اندر اور میرے ساتھ اگر سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو ایسے ایم ہاشمی جی ہیں جو کی ایڈوکیٹ ہیں اور جو ہے مسلم سمودہ ایسے ہیں اور وشائے چھیڑیں گے ہم یہاں پر افتاب اور شردھا کا جو کی دلی کے اندر بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا یہ معاملہ ایک بار رائے ویچار جانیں گے کہ کیوں ابھی تک مین چیز جو ہے پوری دلی کو حالا کی پورے بھارت کو اس وشائے پہ اچھے سے پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ ابھی تک اس کو انصاف کیوں نہیں مل پا رہا ہے شردھا کو اور افتاب کو جبکہ اس نے خود جو ہے قبول کر لیا اس کے باوجود بھی اس کو سجا کیوں نہیں سنائی جاری ہے تو سب سے پہلے شروعات کریں گے آپ سے ہاشمی جی سب سے پہلے بہت بہت سواگت آپ کا حمالے چاہتے ہیں تاکہ معاملے میں شاید آپ کو پورا پتہ ہوگا پھر بھی تھوڑا سا بریف کر کے یہ ہے کہ جب وہ اس کے پینتیس ٹکڑے لڑکی کے کر دیئے اور کیا نا میں وہ لڑک جو کیا نا میں لڑکا تو نہیں کہوں گا اس حیوان کو کہوں گا میں تو کیونکہ وہ حیوانیت یہ ہے اس کی اور افتاب جو ہے اس طرح سے قبول بھی خود کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے اس کے باوجود بھی ہمارا قانون ابھی تک سجا کیوں نہیں دے پا سر ہمارے قانون کے اندر ایک بیسک چیز ہے جو پروسیجور لاؤ ہے کوڈ اور انویسٹیگیشن ایجنسی کو پروسیجور کو فالو کرنا ہوتا ہے دیسپائید دا فیکٹ کی سمبڈی ہز ایڈمیٹید اس کرائیم کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے بٹو اسٹیبلش دا کرائیم دیر مست بی کوجنٹ ایویڈنس تو یہ ریزن ہے پروسیجور لاؤ کو لے کے کی انویسٹیگیشن ایجنسی ایدھر پولیس یا اور ایوین ان بیفور دی کوٹ کوٹ has to go in depth regarding the evidence دیسپائید دی ایڈمیشن دیسپائید دی ایڈمیشن دیسپائید دی ایڈمیشن کی کوٹ فالو کرے گی اس پروسیجور کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اپنے پروسیجور کو فالو کرے گی جیسے کہ نارکوٹک ٹیسٹ ہے یہ سارا کچھ اللہ ہے لگتا ہے کہ یہ ساری پرکریہ ایک نیائے کے اندر صحیح ہے کہ اس شردہ نام کی لڑکی کو نیائے دلانے کے لئے جتنی پرکریہ ہے جتنا اس کو گھومائے جا رہے وہ صحیح ہے نہیں وہ صحیح نہیں ہے چونکہ ایک سیٹ پروسیس ہے ہمارے لوگ کے اندر تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے you cannot frog jump from point A to conclusion in between there are so many points you have to corroborate one by one اور جہاں تک آپ کا یہ پرشن ہے اس point پہ اپرشن کا سیدھا انصر یہ ہے کہ ہمارے criminal jurisprudence کے اندر یہ ہے کہ سو بے گناہ سو گناہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو just to establish the rule of law تو having this principle in mind investigation ہوتا ہے investigation court آگے trial پہ لے کر جاتی ہے اور یہ سپیڈی ٹرائل ہے چونکہ اس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک سیٹ گائیڈلائن کیا ہے کہ heinious crime میں جہاں consigned society کا شیک ہوتا ہے in general on a larger scale تو expeditious trial کا process ہے provided کی agency جو investigating وہ conclude کر کے دے دے کوٹ کو کہ ہم نے conclude کر دیا these are the evidences against the accused persons یہاں پر لڑکا مسلمان ہے لڑکی ہندو ہے تو اتنا اس کو investigation میں سمیں لگ رہا ہے یا یہ کہیں کہ اس کو سنوائی میں اتنا سمیں لگ پا رہا ہے کیونکہ ابھی تک آپ کے حساب سے ملوہ وہ پرکریہ ہے ایک جوڑیشری کی ہماری اور اگر یہاں پر لڑکا ہندو ہوتا ملوہ اور لڑکی مسلمان ہوتی میری بات سمجھے بلکل ہم change کر دیتے ہیں تو ترنت اس کا فہنسلہ ہو جاتا اب تک نہیں نہ کہیں اچھے سے کاروائی بھی ہو جاتی نہیں دیکھیں یہ ہمارا جو conception جو develop ہوا ہے اور ہم نے جو perceive آج کل کر رہے ہیں وہ fact سے related نہیں ہوتا truth سے کہ religion based نہیں ہے آپ اس کو ایک individual دیکھئے کہ ایک ویکتی کے روپ میں اس نے کیا کیا ہے دھرم کو ہٹا کر آپ کو پہلے بات کیجئے اگر دھرم کے آدھار پہ آپ سب کچھ کریں گے تو پھر نیائے رہے گا کہاں آپ کے پاس جو ہے چونکہ پھر آپ vindictive ہو جائیں گے پرتشود والا معاملہ تک تو پورا دیش ایک طرف کھڑا ہو گیا ہوتا اگر مسلم سمودائے کی لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو اگر مسلم سمودائے کی لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا اور کسی ہندو دھرم کے لڑکے نہیں کیا ہوتا تو پورا دیش ایک طرف کھڑا ہو گیا ہوتا نہیں ٹھیک ہے میں وہی کر رہا ہوں بار بار کہ یہ perception کی بات ہے ایسا نہیں بہت سارے cases ہم نربیہ کے اندر بھی دیکھا جہاں ایک ہی کمیونیٹی کے سارے لوگ تھے پورا دیش کڑا تھا نربیہ جب ہی تو بارہ سال لگے تھے نہیں نہیں بارہ سال لگے تو میں تو وہی کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو beyond reasonable dot جب تک نہیں آئے گا آپ convict نہیں کر سکتے ہیں reason being کہ ہمارے یہاں procedure ہے یا تو ہم اس کو ہٹا دیں پارلیمنٹ سے request کریں کہ آپ ہٹا دو اور سیدھے اسلامی کے لئے آو کہ دو witness ملتا یا قبول کر لیتا تو دین اندیار کر دو وہ law of deterrent پہ کام کرتے ہیں ہم law of reform پہ کام کرتے ہیں ہمارا law یہ صحیح ہے کہ گنے گار خود قبول کر رہا ہے اور وہ چیز دکھا بھی رہے کہ ہاں میں نہیں ہاں پر جو ہے body کے parts پھینکے ہیں اور وہ مل بھی رہے ہیں وہاں سے اور اس کے باوجود بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ صحیح ہے law نہیں اس پہ نہیں ہے آپ اس کو چیزوں کو دوسرے angle سے دیکھئے 35 ٹکرے کیے گئے ہیں 15 ملے ہیں ابھی remaining 20 کا کیا ہے وہ تو investigating agency اس کو تو کرے گے نا اگر وہ 20 نہیں ملے تو نہیں ملے تو پھر دوسرے law کے اندر procedure ہے لیکن پہلا جو stage اس کو تو ہم set up کریں گے نا اس میں time لگے گا نہیں لگنا ہے اب یہ تو agency پہ کرتی گئے agency کتنا جلدی اس چیزوں وہ کرتی ہے افتاب کو لے کر کہ آپ نے کیا بیچار ہے کیونکہ آپ خود ایک مسلم سمودائیں سے ہیں دیکھئے as a lawyer as per my oath to my profession i would have defended him but as a human being وہ psychopath ہے تو اس کا کوئی defense نہیں ہے more so کہ when he has admitted his crime and even certain piece of evidence is against him اچھا لگے گا کیونکہ ہمارے جو درشک ہیں وہ ہندی زیادہ جانتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے پرائے کرنے کا کہ law کو law کے حساب سے چلنے دیجئے ٹھیک ہے ہم conclusion پہ out of jump نہیں آ سکتے ہیں اس لیے ڈر ہے کہ miscarriage of justice ہوگا even کی جب تک accused نے facts کو قبول کیا ہے اپنے crime کو کیا ہے law کو law یہ کہتا ہے کہ justice صرف نیائے ہونا نہیں چاہیے نیائے ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے یہ ہمارا جو ہے مول بھوت principle ہے criminal law کے اندر ایسے ستھان پہ میرا سوال ہے کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے اور شردہ آپ کی بہن یا بیٹی ہوتی دو نہیں دیکھیں جیسے اس کا پریوار کر رہا ہوں definitely میں کرتا ہوں وہی کام کر رہا ہوتا میں legal انتجار اور legal process کی wait legal process تو on ہے آپ کا investigation investigation is part of legal process آپ کیا کرتے آپ ایک advocate بھی ہیں اور شردہ اگر آپ کی بہن یا بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اب آپ کیا کرتے دیکھیں سر اس میں آپ کو ہمارا law یہ permit نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہوا ہے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اب راد ہوئے ہیں تو اس کے پریوار والے کو دے دیا جائے اکنیائے کرنے کے لئے پھر rule of law نہیں بچتا ہے وہ definite ایک set of investigation ہے set up ہے ہمارا judiciary کا جو stage wise کرتا ہے میں شردہ کے پریوار سے ہوتا بھائی ہوتا تو میں بھی وہی چیز کر رہا ہوتا جو اس کے پریوار والے کر رہے ہیں investigations کے لئے help کرتا investigation میں جاتا میں court کی گوہار لگاتا دوسری ایک بات ہے crime that is against the state تو ہمارا role collaborative ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ صحایق کا ہو جاتا ہے سارا role state کا اس کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے نکہ crime is presumed to be against the state تو اس لئے FIR ہوتا ہے ایسا نہ کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بنانا state کے طرح کہ گھر کے لوگ بس انصاف کرنے لگیں پھر آپ کے society جو چل رہی ہے جو سچارو روپ سے وہ نہیں چلتی lawlessness ہوتا سماج کے اندر آپ یہ کہہ رہو کہ آپ کی وہ بہن یا بیٹی ہوتی تو بھی آپ اسی گھٹیا قانون پرکریہ کا پالن کرتے نہیں دیکھئے اس سے ہم آپ کے ویچار سے سامت نہیں ہے کہ ہمارا قانون اس کا جو پرنالی یہ وہ گھٹیا ہے یہ بہت اچھی ہے انویسٹیگیشن کا ایک پروسس ہے آپ سر میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک نے آروپ لگایا تو کیا آپ کو بنانا ہے state کے طور پر آپ اس کو سزا دے دو گے اور بندہ خود قبول کر رہا ہے کہ وہاں پر ہاں میں نے کیا ہے اور وہ سمان مل بھی رہا ہے ملہا سمان کہوں گا بوڈی پارٹس مل بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی ملہا لچیلا پان ہے اور وہیں پر اگر کسی سانسد کی کسی منتری کی کسی مکھیا منتری کی پردھان منتری کی بیٹی ہوتی تو کیا ابھی تک بھی ایسی چل رہا ہوتا نہیں نہیں دیکھئے جو پروسے سا وہ سب کے لئے برابر ہے قانون پورا دیش میں جو ہیں چاہے ناشکتی ہونا چاہیے سب کے لئے برابر لیکن کیا سب کے لئے برابر امانداری سے ہے کیوں نہیں سر میں تو مانتا ہوں کہ یہ ہے سب کے لئے ملہا ایک ہی جیسا جو ہے سب کے لئے میرا یہ ماننا سب کے لئے ایک ہی جرے انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے بہت سارے رکاوٹیں ہیں بہت سارے اس میں لیڈ ملتی ہیں موڈی کی بھتی جی کا پرس گھوما تھا تو چوبیس گھنٹے کے اندر مل گیا تھا پرس اور اپرادی اور یہاں عام آدمی کا کھوتا ہے گھوم ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے کے چوبیس جنم لگ جاتے ہیں تب بھی نہیں مل پاتا ہے نہیں ٹھیک ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے اتیش شگر ہونا چاہیے ایکسپیڈیشیسلی اس کو ہونا چاہیے کوٹ دیکھئے کسی ایک سرٹین لیمیٹ تک کورٹ رکھی رہتی ہے جب تک ان کے پاس ایویڈنس پورا نہیں آئے گا کورٹ کین نوٹ پاس اینی آرڈر ان ایئر ان واؤکوم انہیں کر سکتی ہے اس کے لئے ان کو ایک بیس چاہیے جو کہ ایویڈنس ساکش کے روپ میں چاہیے تو یہ ساکش اپلپ کرانا ہمارے انویسٹگیشنگ ٹیم کا کام ہوتا ہے پولیس ہے اور بھی ہماری ایجنسیاں ہیں ان کا کام ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں یہ تو بات رہی ہاشمی جی آپ نے جو مجھے بتایا ایک لیگل پروسس کیا ہے اب ہم ایک انسانیت کے طور پر بات کرتے ہیں کیا ہو جانا چاہیے تھا اب تک کیا انصاف ملنا چاہیے تھا یا ایسے بندے کے ساتھ ایسے ہیوان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مطلب انسانیت کے طور پر بات کر رہا ہے آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں میں ایک پترکار ہوں لیگل وے میں کیا ہونا چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے سماج کی کسی ایک بیٹی کے ساتھ اس لڑکے نے ایسا کیا پینتیس ٹکڑے گئے تو کیا کرنا چاہیے انتجار ہماری لوپر کریہ کا یا اندہ سپورٹ فیصلہ دیکھیں اندہ سپورٹ فیصلہ جو ہماری ابھی ایموشنز ہیں اس کانڈ کو لے کر وہ تو یہ کہتا ہے کہ اندہ سپورٹ فیصلہ کریں لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کے ایک پرشن میں جواب دیا تھا کہ law of the land ہے اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو lawlessness ہوگی ٹھیک ہے ہمیں دیکھتا ہے کہ ولم ہو رہا ہے اس کیس کے اندر جہاں بندے نے خود اپنے اپرات کو سوی کار کیا ہے اور evidence اس کو مل رہے ہیں investigating agency کو پولیس کو خوج بین کر رہی ہے اسے مل بھی رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں آپ کو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو بار بار کہا کہ صرف نیائے ہونا نہیں چاہیے نیائے ہوتے ہوئے دکھنا بھی سماج کو چاہیے اس لیے کہ آپ کی نیائے پرنالی جو ہے ویوستہ دیش کے اندر اس میں ایک وشواس ہو یہ بھی ست ہے کہ کچھ cases میں بہت جلدی ہو جاتا ہے کچھ میں بہت ولم لگتا ہے بہتوں میں ہوتا ہی نہیں ہے نہیں ہمارے ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی میٹرگولی کے کہ اگر ہم بولے کہ بھائی یہ چیز ہے اس نے مرڈر کیا ہے تو ہیومن رائٹس والے سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کہ بھائی نہیں اس کو بالکل آپ فانسی نہیں دے سکتے آپ لوگ کی اکارڈنگ چلو آپ ایسے چل نہیں سکتے آپ ایسے کیسے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو وہ بھی تو چیزیں دیکھی جاتی ہے تو یا تو ہیومن رائٹس کا بالکل سائٹ کر دو لاؤ میں ہی گھسنا ہے تو پھر وہ کیوں آتے ہیں آگے ابھی ایک بار میں پھر ایک سوال رکھوں گا آپ سے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ انسانیت کے طور پر بات کرتے ہیں ہم نے کہا ہمارا تو پھر کھولتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدھا جو اس نے اس کے ساتھ کیا اس سے ڈبل اس کے ساتھ کر دو یا اس کو سیدھا فانسی پہ چڑھا دو یا جو بھی ہے ایکس بائی جڈ کچھ دیشوں میں اس طرح سے بھی فینسلے سنائے جاتے ہیں ترنت آن دا سپورٹ اور وہاں پر اس طرح کے اپراد کرنے کی جو سنکھا ہے وہ نا کے برابر رہ جاتی ہے لیکن ہمارے ہندوستان کا لوہی کہیں نہ کہیں اس طرح سے نہیں بنا ہوا کہ جو سیدھا اس کو فینسلہ سنانے میں اتنا ولم ہو جاتا ہے کئی کئی سال جو لگ جاتے ہیں اور جس کو نیائی ملنا چاہے اس کی تو آنشی ٹوٹ جاتی ہے لیکن سر میں آپ کے اس پرشن کا اتر اس طرح سے دوں گا کہ یہ اس کا کارن مول کارن ہمارا پروسیور لاؤ ہے جو پروسیور ایڈاپٹ کیا جاتا ہے ٹرائل کے اندر وہ اس کے ایک مول کارن وہ بھی ہے آپ نے ادھارا کچھ ایسے کنٹری کا دیا جہاں آن سپورٹ یا پریم ایفیسی کوئی ملتا ہے آپ کے پاس اور ویٹنس مل جاتے ہیں تو جیسے سعودی اربیہ اسلامی لاؤ کا تو ان کا جو پرنسپل آف لاؤ ہے that is on the deterrence اگر چور نے چوری کی تو ہاتھ کٹو سماج اس سے بہبیت ہوگا دوسرا ہمت نہیں کرے گا اس لیے اور دوسرے کرائم اپرات کے اندر بھی یہی ان کی سزا ہے کہ اگر کسی کا ریپ ہوتا ہے کسی کے حتیہ ہوتی ہے اور انفلنچنگ دو ایویڈنس مل جاتے ہیں ویٹنس مل جاتے ہیں کہ ہاں جی اس نے کیا ہے تو وہاں وہ سیدھے شریعت کوٹ ہے سیدھے سزا دیتی ہے in public that is on principle of deterrence ہمارے یہاں reformations کا ہے کہ اپرات کیا ہے کسی وجہ اگر کیا ہوگا تو اس کو ایک سمیہ دو اب اس کو صدارنے کے لیے اس لیے ہم جیل کا حساب رکھتے ہیں کہ اتنا سال جیل اس اپرات میں اتنا سمیہ کا آپ کو جو ہے جیل گاٹنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا procedure law ہے اور جو قانون ہے یہ ہماری ازادی سے پہلے کا ہے قانون کیا what is law law is all about common sense اس سمیہ کی پرستیتی میں جب kolonial power تھا britishers لوگ نے یہ قانون بنایا تھے وہ پرستیتی اور آج کی پرستیتی الگ ہے اور یہ مانسی گروپ سے جو وچوب ویکتی افتاب ہے جس نے یہ جگن ناپرات کیا ہے افتاب کے پیچھے کہینے کے ہی سماج کا وہ دائرہ بھی ہے جو اس کو وہاں تک لے کر گیا پہلے آپ دیکھئے ہم ایک چھوٹا سا اور example اس میں ایڈ کریں گے کہ ہمارے school curriculum کے اندر moral کی پڑھائی ہوتی تھی moral میں ایک انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے دیا جاتا تھا بھگوان کے بعد کسی کا درجہ تھا ماں باپ کے بعد تو گروہ کا تھا تو گروہ ایک as a personality وہ inculcate کرتا تھا value اپنے student کے اندر آج یہ بتائیے کہ اندھی دور education کے اندر وہ moralز کہاں ہیں وہ کہاں moralز بچے کو دیے جا رہے ہیں جو کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے بھگنے کے ہزار راستے ہیں صدرنے کے ایک ہی صحیح راستہ ایک ہی ہے تو جب آپ کے moral نہیں ہے جب آپ کی teaching نہیں ہے آپ اندھی دور میں degree اور percentage میں بھاگ رہے ہو تو آپ کہاں سے ایک اچھا citizen پیدا کروگے ہمارے پاس لاس سوال کیا ہمارا جو law ہے وہ کہنا کہیں لچیلا ہے یا نہیں ہے اس کے اندر صدار کی ضرورت آج کے ٹائم کے حساب سے ہے یا نہیں ہے دیکھیں سر law میں ہمیشہ صدار کی گنجائش بنی رہتی ہے کیونکہ سماج بدلتا رہتا ہے ever changing ہے اور سمائے پرستیتی اور ضرورت کے حساب قانون بھی بدلتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قانون کے اندر بہت سارے amendment ہوئے ہیں جو کی obsolete ہو گئے تھے ابھی کے سمیے میں پراسانگیک نہیں تھے تو کئی نئے section آئے ہیں کئی amendment آئے ہیں تو لچیلا پن law کے اندر جو ہمارے ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ کسی اپرادھی کو چھوڑ دیا جائے اس لئے ہے کہ نردوش کو صدا نہ ہو بھلے دوشی چھوڑ جائیں اس کے اندر دیکھیں اس کا پرشنی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری criminology کی law of crime ہے اس کی philosophy کیا ہے ہر دیش اپنے حساب سے بناتا ہے اس کا ایک ادھاران دیکھئے کہ گلف کے اندر جہاں اسلامی کی اسٹیٹ ہے وہ deterrence پہ میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں law of deterrence پہ وہ کام کرتے ہیں کہ ایک اپراد کرتا تو دوسرے کر روکو ان کو صرف دو چیز کے ضرورت ہوتی ہے کہ unflinching evidence شاہیے ہمیں کسی اپراد کو ہوتے ہوئے دو آدمی نے کھڑے ہوکے بلا کہ ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے باقی procedure کی وہاں پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارے یہاں چشمدید گواہ ہونے کے باوجود بھی چونکہ یہ principle ہے ہمارا کہ سو اپرادی چھوٹ جائے ایک نردوش کا سزا نہ ہو تو ہم اس کو اور depth میں جا کے اس چیز کو کرتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے پاس جو ہے beyond reasonable dot یہ اب establish ہو گیا تو یہ جو process ہے establish کرنے کا beyond reasonable dot it is time consuming in fact اور ہمارے یہ law makers کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کہ ہم کتنا fast دیکھیں ابھی کہ اس پرستیتی میں fast track کوٹس بھی بنائی گئی ہے سپریم کوٹ نے suggestions بھی بہت سارے دیئے ہیں گورنمنٹ اس کو مان بھی رہی ہے یہ لمبا سمیہ نہیں جائے گا کہ ایک definition ہوتا sessions on day to day basis لیکن آج کی پرستیتی اتنا overburden ہماری کوٹ ہے کہ وہ آج جگن اپراد میں بھی آج کی بعد دس دن پندہ دن ایک مہنے کے بعد کی ڈیڑھ جا رہی ہے چونکہ اور بھی اسی طرح کے cases کوٹ کے پاس تو ہماری ضرورت ہے کہ کوٹ کی سنخیہ بڑھائی جائے man power بڑھائی جائے اور law میں جہاں لچیلا پند ہے اس کو اور سخت کیا جائے اگر کوٹ کی سنخیہ بڑھائی جائے man power بڑھائی جائے ان دونوں سے پہلے یدی ہمارا جو قانون اس کو اتنا سخت کر دیا جائے اس کو اتنا مجبوط کر جائے جائے کہ اپرادی دوبارہ پیدا ہی نہ ہو یا ہے نا تو پھر ہماری جو فلسفی ہے criminal law کی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی چینج کرنے کی ضرورت ہے آج کے ٹائم پہ جس حضاب سے جگہنے اپراد لگاتار ہوتے جا رہے ہیں دیفنیٹلی میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں کچھ چینجز کی بہت سخت ضرورت ہے